موسیقی کی ہے اور اسے اچھیف کیا ہے یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا اچھیفمنٹ ہے اس کے وجہ سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا is not a developing country is not a developed country. انڈیا is an advanced country. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا advanced countries میں سے ہیں جہاں پہ science اور technology کی ترخی ہوتی ہے. there are دنیا میں صرف چار ایسے ملک ہیں جو چاند پہ safely land کر چکے ہیں جن میں سے ایک ملک تو اب ہے ہی نہیں. تو basically اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اب جتنے ملک ہے اس میں صرف تین ملک safely چاند پہ land کر چکے ہیں اور رشیا کا جو لونہ 25 کا recent failure ہوا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یو ایس چائنہ اور انڈیا یہ تین واحد ملک ہیں جو چاند پہ land کر چکے ہیں اور اس کی achievement آپ کو سمجھنے کے لیے مطلب اس کے لیے جو vision چاہیے جس کی scientific capabilities چاہیے جو economic resources چاہیے اور جو حمد چاہیے to do this project نہ یہ جپان میں ہیں نہ کسی یورپین ملک میں ہیں. جپان اور یورپ have not achieved a moon landing اور جس india parent is کچھ 700 crore سے کم مطلب 75 million dollars شاید اتنا سستا it shows کہ india has a unique technology کی capacity ہے. تو آپ سب کو مبارک ہو. Congratulations یہ ہر indian کے لیے خاص طرح سے ہم لوگ کے لیے بھی جو ڈائیسپورا میں ہیں. it's a moment of pride in india, in india's civilization, in india's scientific achievements. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ india اب ان handful مٹھیور ملکوں میں سے ہے جو ہر سیر میں ترخی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. تو once again congratulations to all of you اور پھر میں آپ سے دوسرے فورمز میں اس کے implications تحصیل سے بات کروں گا. but for now congratulations india. fantastic chandrayim 3 نے safely اور softly چاند پہ لینڈ کر چکا ہے. bye